من کی چالوں میں مزد اور مالک کی طرف دھیان نہ دینا عام بات ہے جسے دیکھو ٹکی بے ایمانی برہشتہ چار برے کرموں میں لپت ہے ڈوبا ہوا ہے کچھ بھاگشالی لوگ ہوتے ہیں جن پہ رام کی گرپا اچھے سنسکار ماں باپ کے کہ وہ مالک سے اپنا ناتہ نہیں توڑتے من کتنا بھی ہاوی رہے من کچھ بھی کہتا رہے لیکن ان کی پریت اور پرتیت بڑھتی جاتی ہے تو ایک دن من بھی رک جاتا ہے من بھی پھر ہاوی ہونا بند کر دیتا ہے تو اپنا دیش یہ نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ تو کال کی نگری کال کا دیش ہے یہاں پہ ہمیشہ کیلئے کوئی ڈھہرتا نہیں ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے اور آنا جانا اس سنسار میں لگا رہتا ہے ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں سنسار میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں یہ سنسار یہ جہان ہمیشہ کیلئے کسی کا نہیں ہو سکتا بچپن جوانی ادھیڑ وستہ کوئی کوئی بزرگ وستہ تک پہنچتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے جتنا سمیں پربو نے لکھا ہے اتنا سمیں بھوک کے اس سنسار سے چلے جاتے ہیں پر اس درمیان اگر اللہ وحی کرو مالک کا نام جپا تو اس انسان کو بے حد خوشیاں ملتی ہیں آوہ کا من سے مکتی ملتی ہے جیتے جی گم جندہ ٹینشن پریشانیوں سے مکتی ملتی ہے مرنے کے بعد آوہ کا من سے مکتی ملتی ہے بینا کہے سب کچھ مل جاتا ہے جو سچے دل سے اپنے سدگر مولا کو یاد کرتے ہیں درد جکین رکھتے ہیں بن مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھیگ بن مانگے موتی ہیرے لال جوہرات مالک کوئی کمی چھوڑتا ہی نہیں پھر آدمی کو درد جکین ہو درد وشواس ہو پھر ہی سارے خجانے ملتے ہیں جیسی انسان کا جکین ڈگمگاتا ہے سمندر کے کنارے پیاسے والی بات ہو جاتی ہے سمندر میں تو چلو کھارا پانے ہیں انسان اس لئے پیاسا رہتا ہے پر جرہ سوچی اگر کوئی سمندر میٹھے پانے کا بھرا ہو اور اس کے کنارے بھی اگر کوئی پیاسا رہے تو کتنی ہرانے کی بات ہے اسی طرح انسان کا جب جکین ڈول جاتا ہے جب اس کی حبش جب اس کا من جب برائیاں اس پہ چھا جاتی ہیں تو کوئی گرو پیر کی بات اچھی نہیں لگتی کوئی سند پیر فقیر کی بات پہ خوشی نہیں آتی ایسے میں انسان گمراہ ہوتا ہے من کے ہاتھوں چڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے من جالیم بیڑی ڈبو دیتا ہے ٹھیک ہے سند پیر فقیر کی باتوں پہ جکین نہیں تو آپ نام کا جاپ کر کے دیکھ لو نام کا سمرن کر کے دیکھ لو اپنے آپ بات سامنے آ جائے گی کہ سند جو بات کہتے ہیں پیر فقیر جو بات کہتے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے کہ آپ نام جپیں سمرن کریں اور کبھی کسی کا برا نہ سوچیں سب کے لئے بھلا مانگو سب کا بھلا کرو جکینن مالک آپ کا بھلا جرور کریں گے تو انسان کو اپنے انتیا کرن کی صفائی کرنا اتھی جروری ہے اور اس کے لئے کوئی گھر بار نہیں چھوڑنا کام دندہ نہیں چھوڑنا گھر پریبار میں رہتے ہوئے بال بچوں میں رہتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سمرن کرتے رہو اور جن کے پاس سیوہ کا سنہری افسر ہے وہ سیوہ کریں کیونکہ سیوہ کا میوہ ہاتھوں آدھ نگد و نگد جرور ملتا ہے جو بھی جیب سیوہ کرتے ہیں مالک اندر باہر کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور ہم نے یہ دیکھا ہے سیوہ کرنے والوں کے کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں رہتی ہمیشہ خوشیوں میں لین رہتے ہیں خوشیوں میں مالہ مال رہتے ہیں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آتی بلکہ مالی کے رحم و کرم سے مالہ مال ہوتے رہتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا کوئی ٹیکس عطا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں بس آپ سمن کیچیں اور پھر آپ کے لئے ایک خوشیوں کا صورت کھل جائے گا جیسے ایک باندھ لگا دیتے ہیں پانی کو روکا جاتا ہے اور اگر وہ باندھ کھول دو تو پانی بکرال روح دھارن کر لیتا ہے وہ تواہی مچاتا ہے اسی طرح کارل نے اوم حری اللہ مالک گوڑ خدا وہیگرو رام کے اس امرت آب و حیات میں باندھ لگا دیا ہے کام باشنا کا کرو دلو موہ انگار من مایا کا جبردست باندھ لگا ہوا ہے اور آپ اگر سمرن کر کے بھکتی عبادت کر کے اس باندھ کو چھن بین کر دو تو جیسے امرت آب و حیات مالکہ چلے گا کارل کی تمام بورائیوں کا چکڑا چور کر دے گا اور یہی نہیں وہ امرت آب و حیات آپ کی آتما کو بٹھا کے مالک کے نظارے دکھائے گا اور درشدیدار کے قابل بنا دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ و حیاتی گروہ رام صدقر مولا ہمیشہ آپ کے پاس رہے ایک شن دور نہ ہو تو بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ رام نام کا سمن کر کے کارل کی ان بندنوں کو توڑ ڈالو تو مالکہ درشن ہوں گے اور اس کی دیا میں رحمت کے قابل آپ بندے چلے جائیں گے اور وہ تمام خوشیاں آپ کو ملیں گے جس کے آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی ہمارا فرض بتانا ہے ماننا نے ماننا وہ آپ کی مرچی ہے انسان سن کے مان لے تو کوئی کمی نہیں رہتی پر من ماننے نہیں دیتا من ارچنے کھڑی کر دیتا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے کچھ ملنے والا نہیں جندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں تو لکھی ہیں نہیں یہ گلت ہے جب آپ نیگٹیو سوچتے چلے جاتے ہیں تو پوزیٹیو خوشیاں کہاں سے آئیں گے جب آپ گلتی سوچے جا رہے ہیں کہ میرے کو خوشی نہیں ملے گی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا میرا مولا میرا رام میرے پر خوش نہیں ہوگا ہر ٹائم آپ نہیں نہیں کرتے جا رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ خود ہی یہ مانگ رہے ہیں کہ ایسا ہو اس لئے آدمی کو اپنے وچاروں سے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چھے نہیں اللہ رام سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے وہ میرے کو کوئی کمی نہیں چھوڑے گا چھیک ہے کوئی کرموں کا چکر آجاتا ہے اس کی خوشوں سے انسان بنچت ہو جاتا ہے کچھ دیر کیلئے خالی ہو جاتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہ سوچیں کہ اس کو جندگی پر کوئی خوشی نہیں ملتی ہو ہی نہیں سکتا اس کو لاج ہے وہ اپنے بھگتوں کی لاج رکھتا تھا رکھتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گناہ بڑھ کے رکھتا رہے گا اس لئے نراش نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کو نراشہ کا دوسرا نام من ہے من من کا کام ہے نراشہ پیدا کرنا نہ بھئی تیرا کچھ نہیں بن سکتا دو چار انگلی لگانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر سے بلکل وہ کہتے ہیں کہ آخری اتھوڑا مار دیتے ہیں ہاں بھائی تجھے نہیں خوشی مل سکتی تو تو بےکار ہو گیا نہیں نہیں بلکل غلط ایک گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے ماں باپ کو کتنا فکر ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اچھے سنسکار دیتا ہے کہیں نام نہ ڈبو دے نیک انسان بناتا ہے اور پھر بیوہ شادی کا فکر ہوتا ہے اس کے بعد انسان لگ بگ فارق ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کام دندہ کرنے لگ گئے گھر گریستوالے ہو گئے اب ہمیں کیا جرورت ہے ان کی سار سنبھال کی لیکن گروہ صدگر کے لئے تو اس کے اولاد ہمیشہ ہمیشہ چھوٹا بچہ ہے کیا پتہ کب ڈگمگ آ جائے کیا پتہ کب گڑے میں گر جائے تو ماں باپ اگر اپنے اولاد کے لئے سوچتے ہیں کبھی چھوڑتے نہیں گلتی کرتا ہے مارتے بیٹھتے ہیں پھر سے پیار کرتے ہیں تو سندھ پیر فکیر تو دونوں جہان میں پیار کا ٹھیکہ لیئے ہوتے کہ ہم نے آپ کو خوشیاں دینی دینی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خوشیاں نہ بکشیں اور مالک سے دعا نہ کریں اس لئے نراش نہ ہو کبھی بھی جندگی سے نراش نہیں ہونا چاہئے کسی کو بھی نیگٹیب نہیں سوچنا چاہے بھی پوجیٹیب ہمیشہ یہ سوچو کہ ایسا ہو نہیں سکتا اس کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہوتا پر ایک بات کہ جب آپ اندھیر مانگتی ہی رہتے ہیں نہیں میں تو ایسے ہی میرا تو یہ کام سکسیس ہو گا ہی نہیں مجھے اس کام میں سفلتہ نہیں ملے گی میں یہ کام کاری نہیں سکتا میرے نمبر نہیں آئیں گے میں میرٹ میں جائے ہی نہیں سکتا تو آپ مانو چاہے نہ مانو ہم آپ کو لکھے گرنٹی دے سکتے ہیں صدگر کے حکم سے کہ اس طرح سوچنے سے لگ بگ ساٹھ سے پچیتر پرسنٹ آپ خود ہی فیل ہو جاتے ہیں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں بھائی ایسے ہی ہوگا یہاں تیس سال کے بھی چاریس سال کے بزرگ بن جاتے ہیں اور اسی نبی سال کے بزرگ نہ ہوگے جوان بنے رہتے ہیں صرف اس پرجے کی وجہ سے یہ پرجے ہی ایسا فٹ کی ہے بھگوان سو پوزیٹیب کبھی بھی نیگٹیب نہ سوچو جندگی میں ہی سوچنے کبھی بھگوان موسیقی